اپنے آن و اولاد کے متعلق ان کے اوقات کے متعلق فکر کریں کہ ان کے وقت کہاں لگتے ہیں ان کے لیے ایک روٹین بنائے کہ انہیں صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد تھوڑی دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اپنے اسکول یا مدرسے کی تیاری کرنی ہے اس کے بعد اسکول و مدرسہ جانا ہے کھانے پینے کا نظام ٹھیک کریں یہ کوشش کریں ہماری بیویاں اور ہمارے بچے عشاء کے بعد دنیاوی لہو لعیب میں دنیاوی کام میں مشغول نہ ہو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں یا دنیاوی گپ سڑاکے میں اپنے دین کے کاموں کو زائے نہ کریں ان کے لیے وقت اور شیڈیول کو مقرر کریں شیڈیول بنائیں تاکہ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں اور آپ کا گھر بلکل ویسے ہی ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور آپ کے معاملات ویسے ہی ہوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے